بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹین چینل سے محمد اکرم رانہ آپ سے مخاطب ہے آج کے پروگرام میں حسد کے حولناک نتائج اور حاسد کی شرنگیزی سے بچنے کی تدابیر پر بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر بات شروع کریں آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کر کے اس کارے خیر میں اپنا حصہ بھی شامل کریں موزز خواتین و حضرات حسد ایک بدترین برائی ہے ہر دور میں اور ہر سوسائٹی میں اس طبعہ کن برائی کے مریض پائے جاتے رہے ہیں حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک مردیہ عورت دوسرے مردیہ عورت کو اچھی حالت میں دیکھے کہ میرے ہی طبقے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص مال و دولت، نعمت و سروت، اثر و رسوخ اور شہرت و عزت سے نوازا گیا ہے اور اس سے جلنے لگے اس کی خواہش اور کوشش یہ ہو کہ اس محسوس سے یہ نعمتیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں اور اگر مجھے نہ ملیں تو کم از کم اس شخص سے یہ ضرور چھن جائیں اس طرح کے جذبات اگر کوئی مرد یا عورت دل میں پال رہا ہے تو بلا شبہ یہ بہت برے جذبات ہیں اور یہ جذبات پالنے والا یقیناً زبردست جلن اور کڑن میں وقت گزار رہا ہے اور اپنی شخصیت اور عقبت ہی نہیں اپنی دنیا کو بھی تباہ کر رہا ہے لیکن جس سے جل رہا ہے وہ اب تک تو اس کے شرح سے محفوظ ہے مگر صرف اس وقت تک جب حسد اپنے حسد اور جلن کے عبال کو برداشت نہ کر پائے اور حسد کی آگ سے بیتاب ہو کر اپنے محسوس کے خلاف اپنے جذبات کا عملن اظہار کرنے لگے ترہ ترہ کی ساشن کرتا رہے اور محسوس کو عذیتیں دینے نقصان پہنچانے اس کی شخصیت کو مجروع کرنے اور سوسائٹی میں اس کو رسوا کرنے کی گھنونی اور گھٹیا تدبیریں اور اقدامات کرنے لگے اس کے نتائج اور اثرات محسوس کے حق میں اور حسد کے حق میں اور خوص سوسائٹی کے حق میں انتہائی تباہ کن لرزاخیز اور عبرتناک ہوتے ہیں اس صورتحال میں اللہ تعالی نے بندے کو دعا سکھائی ہے وَمِن شَرِ حَاسِدِنْ اِزَا حَسَدْ سورہ فلق آیت نمبر پانچ اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے قرآن پاک کے یہ الفاظ بلاغت و اعجاز کا شہکار ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ حسد کے شر سے پناہ مانگو بلکہ کہا گیا ہے کہ پناہ مانگو حسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے یعنی جب حسد اپنی جلن نکالنے کے لیے محسوس کے خلاف نقصان دے اقدامات کرنے لگے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حسد کرنا قابل مضمت نہیں ہے مگر یہ شر پناہ مانگنے کے لائق اس وقت ہوتا ہے جب حسد نقصان پہنچانے اور عذیت دینے کے درپیہ ہو جاتا ہے درندگی اور جادو ٹونے کے ساتھ ظلم و زیادتی کے مظاہرے کرنے لگتا ہے اور اس سطح پر آ جاتا ہے کہ حسد کی آگ میں وہ جو بھی کر گزرے کم ہے ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس طبعہ کن مصیبت سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہو اور یاد رکھیں کہ اللہ کی پناہ میں انسان بچ سکتا ہے ذاتی طور پر جوابن لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں محض فساد برپا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں حسد کرنے والے شخص کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ دشمنی تو دوسرے سے کرتا ہے مگر حقیقت میں وہ سب سے بڑا دشمن اپنی ذات کا ہے وہ خود اپنے وجود کے اندر مستقل عذیت اشتعال اور جذبہ انتقام میں پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے اور شب و روز حسد کی آگ اور جلن میں جھلستا رہتا ہے اس کا دل اور دماغ مستقل طور پر پریشانی اور استراب میں مقتلع رہتے ہیں جس کے نتیجے میں صحت برباد ہوتی ہے ایمان بھی مجروح ہوتا ہے اور بلاخر اس کی شخصیت بے وزن و بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے یہ شیر غالباً اسی قفیت میں کہا گیا ہوگا حسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے موزز ناظرین و سامین حسد کا دوسرے نقصانات کے علاوہ سب سے بڑا نقصان جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ حسد انسان اپنے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے اس کی سوچ غلط رخ پر کام کرنے لگتی ہے اور اس کے کال و عمل سے اللہ عز و جل کے بارے میں بدگمانی کا اظہار ہونے لگتا ہے وہ اپنے محسود کو دیکھ کر اپنے کال و عمل سے یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے کیسی نائنصافی کی ہے اپنی نوازشوں کے لیے کس قدر غلط انتخاب کیا ہے ان نعمتوں اور نوازشوں کا مستحق میں تھا اور اللہ نے فلانشس کو نواز دیا جو ہرگز ان نعمتوں کا مستحق نہیں تھا جس کو اللہ نے نواز کر مجھ پر فضیلت بھی بخشی ہے یہ تصورات و خیالات وہ ہیں جو صرف گمراہی کا سبب نہیں بنتے بلکہ ایمان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اللہ کی صفات حسنہ پر ایسے شخص کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے حاسد دراصل خود کو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں لاکر کھڑا کر دیتا ہے اور اللہ کے بارے میں وہ باترین رویہ اپناتا ہے جو کائنات کے سب سے پہلے حاسد نے اپنایا تھا میری مراد ابلی سے لائین ہے جس نے اپنے خالق و مابوس سے کہا تھا کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے اور پھر مجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ میں اس کو سعیدہ بجا لاؤں جبکہ فضیلت کا مستحق تو میں ہوں اور نوز بلہ تیرا یہ حکم غلط اور نائنصافی پر مبنی ہے آخر میں کیوں کر اس کو برداشت کر لوں اور آدم کو سعیدہ کروں بے این ہی یہی سوچ اور رویہ ابلی سے ملعون کا پیرو ہر حاصد اپناتا ہے وہ بھی اپنے اللہ سے یہی شکایت کرتا ہے کہ نواز جانے کا مستحق میں تھا اور تُو نے آدم علیہ السلام کو نواز کر مجھ پر فضیلت دے دی ہے دراصل اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا اس پر ناراض رہنا اور اللہ کے علم و حکمت اور انتخاب و فیصلے کو چیلنج کرنا ابلیسی کردار و مزاج کا حامل ہونا ہے ہر حاصد دانستہ یا نہ دانستہ اسی کردار و مزاج کا مظاہرہ کرتا ہے ایمان کے جہور سے محرومی اور ابلیسی لائن کے کردار و مزاج میں ڈھل جانا آدم کے کسی بیٹے یا بیٹی کا وہ بدترین حال و انجام ہے جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ناظرین و سامین حسد کے بدترین شاخصانے آپ کو ہر روز اپنے اردگرد پھیلے نظر آتے ہیں حسد اور رکابت سے عام طور پر اپنے خاندان اور گھرانے کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے حتیٰ کہ رحم کے رشتوں کے درمیان بھی یہ بدترین مرض اور مجرمانہ وبا پائی جاتی ہے فصلوں کو اس لیے آگ لگا دینا کہ میرے کھیس سے بہتر اس کی کھیتی کیوں ہے گھروں میں چوری کروا دینا کہ میری نسبت دوسرے کے گھر میں نعمتیں زیادہ کیوں ہیں بے اولاد اپنے ہی بھائی کی اولاد پر جادو ڈونا کروا دیتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی اولاد سے محروم ہو جائے کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں اور کتنی زندگیاں تباہی سے دوچار ہو جاتی ہیں اس کا شمار اور تذکرہ کرنا بھی میرے جیسے انسان کے بس سے باہر ہے معافی چاہتا ہوں آپ کو میں ہرگز دکھی نہیں کرنا چاہتا مگر یہ جان لیوہ مرض تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی شدت پر بات کی جائے اور اس کے تدارک کی معاشرتی سطح پر اجتماعی اور انفرادی کوششیں کی جائیں تاکہ زندگی سکون سے ہم کنار کی جا سکے خواتین و حضرات حاسد کے شرط سے امان اور حفاظت کے لیے اللہ خالق کائنات کی شعوری پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ عملی تدبیریں بھی ہیں جو اس مصیبت میں آپ کے لیے معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس بندے سے حسد کیا جا رہا ہے وہ اللہ پر پورا پورا بھروسہ رکھے کیونکہ نفع و نقصان کا اختیار صرف اللہ کو ہے اگر اس کی طرف سے بھلائی اور راحت کا فیصلہ ہے تو کوئی طاقت اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی اور اگر اس کی طرف سے کسی تکلیف اور نقصان کا فیصلہ ہے تو کوئی اس سے بچا نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ حاسد کی خیرخواہی کے سوا کچھ نہ سوچا جائے ہر حال میں بھلائی کا رویہ رکھا جائے اور یہ یقین و اتمنان رکھا جائے کہ بہترین انتقام لینے والا اللہ جب بارو کا ہار ہے ہر حاسد اور اس کے اقدام کو وہ جانتا ہے اور اس کے آہتہ ایک قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو اس کی گرف سے کوئی بچ نہیں سکتا فرمانے باری طالع ہے سورہ اطلاق آیت نمبر بارہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اس کا علم ہر چیز کو آہاتہ کی ہوئے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ حسد کی زلیل حرکتوں اور بےہودہ باتوں سے استعال میں نہ آئے انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ خود حسد کی سطح پر گرنے کی ہماکت نہ کریں ہر حال میں صبر و تحمل سے کام لے اور جو کام اللہ کے ذمہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی جسارت نہ کریں چوتھی بات یہ کہ جب حسد اللہ اور بندوں کی شرم سے بے نیاز ہو کر اور اخلاق اور انسانیت سے آری ہو کر بےہودہ اور زلیل حرکتوں پر اتر آئے تو معصود اس وقت بھی تقوی کی روش پر جمع رہے یقین جانئے آپ کے تقوی کے سامنے حسد بہت کمزور ہے میں ایسے واقعات کا خود شاہد ہوں کہ اللہ ایسے ظالموں کو زیادہ مدت ڈھیل نہیں دیا کرتا پانچویں بات یہ کہ اپنے دل و دماغ کو حسد کی زلیل سازشوں اور مکروح حرکتوں سے بے فکر رکھیں یوں سمجھے کہ گویا کچھ ہے ہی نہیں آپ مسلسل اسے نظر انداز کرتے رہیں مگر حسد آپ کو متوجہ کرنے کی ہزار کوششیں کرے گا آخری بات یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو حسد کے خوف سے کتعی پاک رکھیں اور یہ یقین کریں کہ حسد اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کی صفات اور قدرتوں کو ہر لحظہ اپنی نظر میں رکھیں کیونکہ جس دل میں اللہ کی توحید اور خوف بسا ہوتا ہے اس دل میں اللہ کسی دوسرے کے خوف کو جمع نہیں کرتا شیعتین اور ارواح خبیصہ جو ہر وقت انسان کے تاقم میں ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وحسنہ اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ وہ ہر فتنے سے بحکم خدا محفوظ ہو جائے گا معزز ناظرین و سامین اب آخر میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ حسن سے بچاؤ کے لیے نبوی نسخہ کیا ہے اما جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور کل ہو اللہ ہو آہد کل آعوذ برب الفلک اور کل آعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم کر کے اور پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچتا اپنے جسم پر پھیر لیتے سار چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے اور اس طرح آپ یہ عمل تین مرتبہ دھوراتے صبح اور شام کی نمازوں کے بعد آخری دو صورتوں کو تین تین بار تلاوت کر کے اور باقی نمازوں کے بعد ایک ایک بار پڑھ کر اسی عمل کو دھورانا بھی بہت موثر اور سنت رسول سے ثابت عمل ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا اور شیطانی اثرات کو زائل کرنے اور اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں پھر ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی حضور کی سنت ہے اور بہت زیادہ موثر عمل بھی اس کے ساتھ آپ اس بات کو ہمیشہ خاطر جمع رکھیں کہ آپ نے ہر نماز باجبات ادا کرنا ہے اور اپنے وقت پر ادا کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی لے لازم کر لینا ہے یقیناً ان دونوں عوامل کے ساتھ آپ حسد اور نظر بس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو محفوظ فرما سکتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين